بارہ سو باسٹھ سے لے کر کے بارہ سو نوے تک قاقانِ آزم قبلائی رہا اس کے دن دلچسپی پیدا ہوئی مختلف مذاہب کی طرف رغبت پیدا ہوئی اس نے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے پاس بولایا علام مرتضی میکش نے یہ تاریخ اسلام میں سارا واقعہ لکھا ہے اور اس نے بودھ مت کے لاماؤں کو ہندووں کے بڑھوں کو جوگیوں کو پادریوں کو سب کو بولا کے کہا مجھے اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ بتاؤ تو جو عالم دین گیا مسلمانوں کی طرف سے اس نے جہاد کی آیتیں پڑی جس میں کفار کو قتل کرنے کا حکم نامہ تھا تو قبلائی خان نے کہا کہ تمہارا دین کافروں کو قتل کرنے کی تلقین کرتا ہے اس نے کہا ہاں تو کہا پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو اگر طاقت ہو تو کہا پھر ہم تمہیں کاٹ دیں تو اس نے وہی کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا دین اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکے ہوئے تو پھر یہ کیوں زندہ بچے اس نے فوراں حکم نامہ جاری کیا جو مسلمان سامنے اس کو کاٹ دو مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے یہ کلمہ حق کہہ کے آیا تھا اس دور کے صوفی بزرگ اور عالم شیخ جلال الدین علیہ رحمہ پتا چلا کہ یہ ایک عالم کی لغزش سے سب کچھ ہوا ہے عالم کا فسلنا عالم کا فسلنا ہے تو گئے جا کے بادشاہ کہا کہ بادشاہ کیا مجرہ ہوا کہا تمہارا دین ہمیں قتل کرنے کا کہتا ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے پھر ہم آپ کو کیوں چھوڑے تو کہا صاحب وہ دین کی تعبیر کو سمجھتے نہیں تھے جنہوں نے آپ کو بتایا حالت جنگ کے یہ حکام ہیں عام دنوں کے اندر تو اسلام یہ نہیں کہتا اور حالت جنگ کے اندر آپ بتائیے کون کسی کو چھوڑتا ہے لیکن میرا اسلام پھر بھی بچوں کو چھوڑتا ہے میرا اسلام پھر بھی خواتین کو چھوڑتا ہے مذہبی رہنماؤں کو چھوڑتا ہے اس نے کھڑے کھڑے حکم ناما جاری کیا کہ جو کٹ گئے کٹ گئے ابھی تلوار نیام میں ڈال لی جائے تو صاحب جب تک عدل نہیں ہوگا جب تک آپ یک سر علم را دا من اکل بائے ایک سر علم کے لیے دس من اکل چاہیے اگر آپ ترازو کے دونوں پھرڑے برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے اکبال کہتے ہیں کہ تمہیں کیا خبر کتنے صفینے ڈبو دیئے تمہیں کیا خبر کتنے صفینے ڈبو دیئے صوفی ملہ کی کم اندیشی نہیں کتنے گھروں جارے اور امت کو کہاں سے کھڑا کر دیا میرا رب کہتا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ترازو کے دونوں پھرڑوں کو برابر رکھنا دونوں پھرڑوں کو جھکنے نہ دینا اللہ کے محبوب الاسلام نے دونوں پھرڑے رکھی مومن سادہ مزاج ہوتا ہے بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو دعوی لگاتے رہیں کہاں فطرتاں تو ایسا ہی ہوتا ہے اس کی طبعہ ہے کہ وہ اعتبار کر لیتا ہے لیکن دوسرے مقام پہ کہاں بیلنس بھی کر لو میرے حضور نے اشارت فرمایا مومن ایک ہی بل سے دو مرتبہ ڈنگ نہیں کہتا اگرچہ وہ چلاک نہیں ہے لیکن زیرک ضرور ہے اگرچہ وہ مقار نہیں ہے لیکن بصیرت کا نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے کہاں اس کی فراست قلبی سے ڈرو وہ اللہ کے دیئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے موسیقی موسیقی